سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما اعباد اللہ تعالیٰ کا فضو کرم سے رمضان آفیت سے اللہ نے گزروایا آج اٹھائیسوہ روزہ ہے کل انتیسوہ ہوگا ممکن ہے اسے اگلے روز عید ہو یا اسے اگلے روز جتنا کچھ ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے جو کوتائی ہوئی جان بوجھ کر خطہ صحوان اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما اثر من استغفر وین عاد فیل یوم سبعین مرہ دن میں ستر دفع بھی گناہ ہو لیکن اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے وہ بھی اللہ کے بھلے اور نیک بندوں میں شامل ہے ہم نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود سمجھا ہے اور بہت تھوڑا سمجھا ہے اللہ کی رحمت جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے اللہ کی رحمتیں لا محدود ہیں خود اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تو کوئی مخلوق نہیں ہے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تختی لگوائی ہے جس کے اوپر لکھوایا ہوا ہے اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے سبحان اللہ اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا آج شاید ہم میں سے چند لوگی انسان ہوتے باقی سب ہم کتے بلے بن چکے ہوتے اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ کہا ہے کتب ربکم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ سبحان اللہ کہ میرے بندوں ڈروں نہیں مجھ سے میں نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ جیوں ہوتی کتب ربکم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَتِي کہ تمہارے رب نے تم پہ غصہ کرنا فرض کر لیا ہے تو یہ تو دردی میں انشاء جانور بھی زندہ نہ بچتا پانی کی بوند نہ ہوتی اس مالک نے کرم فرمایا اس وقت سات عرب انسان ہیں اور سارے کے سارے انتہا درجے کی نافرمانیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کا مزاک اڑاتے ہیں اللہ کے دین قرآن کا مزاک اڑاتے ہیں شریعت کا مزاک اڑاتے ہیں پردے کا مزاک اڑاتے ہیں داڑی کا مزاک اڑاتے ہیں سنت کا مزاک اڑاتے ہیں اپنے نبی کی زندگی کو بے حیثیت قرار دیتے ہیں اور آوارگی فہاشی بے پردگی گناہوں کی سیاہی وہ میک اپ بن چکی ہے دلوں کا پتھر ہونا وہ تازیب بن چکا ہے اخلاق حیاء کا اٹھ جانا یہ آج کا دستور بن چکا ہے قربان جمہ صلی اللہ جو اپنی رحمت کو غصے سے آگے رکھے ہوئے ہیں اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا تو شاید ساؤتھ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ تک اور مشرق سے مغرب تک فیجی سے لے کر ہوائی تک کوئی انسان انسان نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی رحمت ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے ایک اس کی اپنی ذات سبب ہے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سبب ہیں آپ کا رونا اس کا سبب ہے ہم دو رحیم ذات کے اندر آگئے ہیں اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے رعوف الرحیم قرآن میں اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں بھی فرماتا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم تو ہم دو رحیم ذات کے درمیان ہیں تو ہماری کفائت ہے اور ہم دنیا میں چل رہے ہیں اگر تھوڑا سا بھی غضب کی جھلک ہوتی تو پتہ نہیں آج کوئی انسان ہوتا بھی صحیح کہ نہیں شکر ادا کریں جاتا ہوا ایک رات رہے گئی یہ تاق جو آ جانے والی ہے اس میں بھی جاگ لیا جائے اور اللہ کرے اس سے اگلا دن عید کہو اللہ کے نبی عید پر خوش ہی مناتے تھے ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کے بعد ایک ملنے کا دن دیا ہے اس دن میں نفرتوں کو بھلا دیا جائے رنجشوں کو بھلا دیا جائے جن سے آپ روٹے ہوئے ہیں آپ خود ان کے گھر چلے جائیں ان کو جا کے سلام کر لیں جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں ان کے گھر بھی آپ خود چلے جائیں اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا ہزاروں نفلوں پر ہزاروں لاکھوں نفلی روزوں پر یہ آپ کا میرا دیس نفرت نفرت بغض بغض سینہ پک گیا ہے دیکھ دیکھ کے سن سن کے مذہب کے نام پر عجیب و غریب نفرت ہے سیاست کے نام پر ہے رشتوناتوں کے نام پر ہے قومیت پر ہے سوبوں پر ہے زبانوں پر ہے عجیب و غریب حال ہے اللہ اپنا فضل فرما دے شاید کسی رونے والی کی تو فیل اللہ تعالی پوری قوم کا بیڑا پار کر دے پوری امت پر جو حال ہے جس طرح لاشیں گر رہی ہیں معصوم بچوں کے پخش اڑ رہی ہیں اس سب سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں توبہ کریں یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو سب سجدے میں گر گئے اللہ نے عذاب اٹھا دیا تو عید کا موقع ہے ہم خوشی سے ملیں کھلے ماتھے ملیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں خاص طور پر جو قریبی رشتے ہیں خون کے رشتے بین بھائیوں کے خالہ چاچا مامو پھوپی یہ جو ماں باپ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں خاص طور پر ان کو معاف کر کے خود جا کر ان کے گلے لگ جائیں زیادتی بھی کیا تو معاف کر دیں تو میرے نبی کا اس پر وعدہ ہے کہ جو صلح رحمی کرے گا وہ جنت الفردوس میں ایک عالی درجے کی جنت ہے جس میں اللہ تعالی اس کو داخل فرمائے گا اور وہاں شہید نہیں جا سکتا اور وہاں بڑے نیکو کار نہیں جا سکتے وہاں تین آدمی جائیں گے ایک عدل کرنے والا ایک رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے والا تو اس کو بھی ہم خوشی کا دن بنائیں اور توبہ کا دن بنائیں اور ایک چیز رہ گئی تھی میں اس کو جاتے جاتے کہہ دوں ہیں تو اگرچہ دو دن پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ انتیس کی شام سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے تو پھر روزوں کی میل کچھ ایل صاف ہو جاتی ہے روز آسمان تک چلے جاتے ہیں نہ ادا کیا جائے تو پھر یہ محلق ہو جاتے ہیں اوپر نہیں جاتے ہیں صدقہ فطر کشمش کے حساب سے میرے نبی دیا کرتے تھے تین کلو کشمش دیا کرتے تھے تین کلو کشمش میرے پاس مختلف مدارس کے فتاوہ آئے ہیں تو بارہ سو تیرہ سو کے راؤنڈ آبارڈ یہ چلتا ہے کہ تین کلو کشمش تقریبا تیرہ سوڑھے تیرہ سو سوڑھے بارہ سو چودہ سو فیکس کے حساب سے ایک آدمی کا تین کلو یعنی تیرہ سو روپے لگا لے بارہ خجور کے حساب سے میں ایک درسے کا فتوہ ہے چھے سو بیس روپے بنتے ہیں جوہ کے حساب سے ایک سو ستر روپے بنتے ہیں اور گندم کے حساب سے اسی روپے یا سو روپے ہیں جو اب میں صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آلہ درجے کی کشمش کا بازار سے خود ریٹ معلوم کروائیں اور تین کلو فی کس کے حساب سے اس کے پیسے لگوا کے کل شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے 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 غریب رشتہ داروں میں تقسیم فرمات اپنے نوکروں میں دے دیں اپنے رشتہ داروں میں دے دیں اپنے واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے تو صدقہ فطر میں بھی کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں غریب رشتہ داروں ضرورت مندوں ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں یا اپنے نوکر ہوں گھر میں کام کرنے والے ملازم مالی ہے کشن میں کام کرنے والا ہے آپ کا بابرچی ہے یا گھر میں خواتین بچی آتی ہیں برطن صاف کرنے والی کپڑے دھونے والی یا ایسی ہڑوس پڑوس میں کوئی ہیں تو ان کو ڈھونڈ ڈانڈ کے ان کو عزت سے دیا جائے ان کا احسان مانا دوں گا میں نے تمہارے پشلے سارے گناہ معاف کیے جاؤ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جاؤ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر دوبارہ دورا دیتا ہوں گن دیتا ہوں چار آدمی پھر بھی نہیں اس ساری رحمت کا میں کوئی ان کا حصہ نہیں پڑتا ہے ایک شراب پینے والا جب تک توبہ نہ نہ کرے ایک ماں اللہ تعالی میری بھی آپ کی بھی ہماری نسلوں کی بھی ان چار بڑے ایپ سے حفاظت فرمائے رمضان میں ماشاءاللہ آپ نمازیں پڑھتے رہے ذکر کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے بخواہ جگی سے آتے رہے بہت سے اب ہوں گے میرے بھائی بہن بچے بچیاں جو ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو اللہ نے نماز موت تک فرض کی ہے اور ذکر تلاوت موت تک اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے بہت سے لوگ رمضان میں رشوت نہیں لیتے کہ جی رمضان ہے گا رشوت نہیں لینے گویا رمضان میں شریعت اور ہے رمضان کے بعد اور رشوت ہر حال میں حرام ہے کئی جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں کئی ملاوٹ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کئی تباہ کے رکھتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہیں اندر سے تو میری گزارش ہے کہ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے ایسے پڑھتے رہیں جس طرح قرآن پڑھتے تھے پڑھتے رہیں جیسے سروں پہ دوپٹے تھے باقی رہیں جیسے جھوٹ سے بچے رشوت سے بچے بچتے رہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں بہت سر خروع ہو کر پہنچیں گے اللہ میرے اس پیغام کو میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے السلام علیکم ورحمت